نمسکر دوستو سواجتہ ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پوستر سٹری میں دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل دی ہوگی اور دوستو جو آن لائن ٹیسٹ دے رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگ بہت اچھے مارکس اپٹین کر رہے ہیں دوستو ایسا ہی تیاری کریے جتنے تک ایکزام نہیں ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہم پیو گائٹ فرس دیکھ رہے تھے تو آج ہمارا لیکچر ہے پوسٹ باکس اور پوسٹ بیگ تو کلاوز نمبر بھی آپ کو پتا ہونے چیئے 55 میں ہے پوسٹ باکس اور 56 میں ہے پوسٹ بیگ تو کلاوز شروع ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا کوڑپ دے دیکھو تو دوستو آج کا کوڑپ دے دے ہے قسمت کا ملا ہے تو چھن بھی جائے گا کیونکہ قسمت بنتی بگٹی رہتی ہے پرنتو سنگرش ہے تو پرماننٹ سکسس ہے جی ہاں دوستو قسمت کا ملا ہے تو چھن بھی جائے گا کیونکہ جو قسمت ہوتی ہے وہ تو بنتی بگٹی رہتی ہے پرنتو سنگرش ہے تو پرماننٹ سکسس ہے اس لئے دوستو ہارڈ ورک کریے اور اپنے کو پرماننٹ سکسس لائیے ٹھیک ہے کنٹینو تیاری کریے جتنے تک آپ کا ایکزام قدم نہیں ہوتا اتنے تک آپ تیاری کریے اور پرماننٹ سکسس کو اچیو کریے تو دوستو اب سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو تو ہمارے پاس ہے کلاؤز نمبر 55 تو کلاؤز نمبر 55 میں ہے پوسٹ باکس تو آپ نے یاد اکھنا ہے کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے دوستو پوسٹ باکس کو آتھرائز کیا جائے گا ایک چو سی کے دوارا ہیڈ آب دس سرکل کے دوارا ٹھیک ہے اب دیکھیں گے جو پوسٹ باکس ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جائیں گی تو پھلی ریجسٹر آٹیکل کو پوسٹ باکس میں ڈالا جائے گا جیسے آئیل سی ہو گیا پوسٹ کارڈ ہو گیا ریجسٹر نیوز پیپر یا بوک ہو گیا لیٹرز ہو گیا اور ساتھ میں دھیان دینے والی بات یہ ہے اس میں دوستو پوسٹ باکس نمبر لکھا ہونا چاہے آپ کے لئے اگر ریجسٹر نیوز پیپر آتا ہے تو اس میں پوسٹ باکس نمبر ہونا چاہے having پوسٹ باکس نمبر تب ہی پوسٹ باکس میں ان سب چیزوں کو ڈالا جائے گا one renter one پوسٹ باکس دوستو ایک renter ایک ہی پوسٹ باکس کا یوز کر سکتا ہے کچھ ایک exceptional ہے تو یہ آپ نے دھیان دینا ہے جیسے legitimate personal جائے جا بید کرمی ہیں وہ بھی آپ کے پوسٹ باکس کا یوز کر سکتا ہے یا پھر آپ کے فیملی گیست ہیں وہ بھی آپ کے پوسٹ باکس کا یوز کر سکتا ہے یا پھر trainee یا faculty آپ کے کوئی trainee ہے یا آپ کا institute ہے یا college ہے جو آپ کے student ہے وہ بھی آپ کے پوسٹ باکس کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر بیزیٹر commercial representative آپ کے پوسٹ باکس کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے allied partner can have one common post box ہم دوستو یہاں پہ بتا گیا مان لیجئے کوئی دو بیگتی ہیں یا پھر دو کمپنیاں مان لیجئے ایک ناکیا ہے دوسری ہے سیمسنگ ٹھیک ہے یہ دو کمپنیاں ہے ناکیا اور سیمسنگ تو یہ دونوں دوستو ایک کامن پوسٹ باکس کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن condition کیا رہے کی fees separate جو fees ہوگی وہ دونوں کمپنیاں کو الگ الگ پی کرنی ہوگی ٹھیک ہے ہائی ہوپ یہ سمجھ گئے ہوں گے آگے دیکھتے ہیں آگے بتایا گیا مان لیجئے آپ نے پوسٹ باکس کو کرائے پہ لیا ہے اور آپ کے لئے دوستو ریجسٹر آرٹیکل آتے ہیں انشورڈ آرٹیکل آتے ہیں اور بی پی آتی ہے یا ایمو آتا ہے تو اس کو ڈلیور پوسٹ میں کے دوارہ کیا جائے گا کیونکہ دوستو کیسے ریلیٹڈ ماملہ ہے تو پوسٹ میں ان کے دوارہ ڈلیور کیا جائے گا اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے جب بھی یہ چیزیں آپ کی آئیں گی تو اس میں دوستو پوسٹ باکس نمبر لکھا ہونا چاہیے اگر پوسٹ باکس نمبر نہیں ہوگا تو آرٹیس کیا جائے گا دوستو آپ دیکھتے ہیں مان لیجئے ہم نے پوسٹ باکس کو کرائے پہ لینا ہے تو ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑی گی ٹھیک ہے پوسٹ باکس رینٹ تو سب سے پہلے دوستو ہمیں اپلیکیشن ٹو پوسٹ ماسٹ اپلیکیشن پوسٹ ماسٹ کو دینی ہوگی اور اپلیکیشن میں بتانا ہوگا tell the nature of business جو آپ کا بیزنس ہے وہ اس میں بتانا ہوگا کہ ہمارا یہ بیزنس ہے اس لیے ہمیں پوسٹ باکس کو کرائے پہ لینا ہے اور ساتھ میں two business ہونے چیز certified یہ دوستو اس لیے ہے دو business اس لیے دانے ہوگی اگر آپ کو postmaster اچھے سے جانتا ہے تو یہ دو business آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں آپ کو پورا address دینا ہوگا full correct address دینا ہوگا اور دوستو سب سے بڑی بات ہے postbox can be bidron جو postbox آپ کرائے پہ لیتے ہیں اس کو post office کے دورہ کبھی بھی واپس لیا جا سکتا ہے anytime ٹھیک ہے without reason بینہ کسی reason کے ویسے اگر آپ اس کا miss use کرتے ہیں تب ہی لیا جاتا ہے واپس ٹھیک ہے اگر آپ postbox کا miss use کرتے ہیں تب ہی post office دورہ postbox کو واپس لیا جاتا ہے postbox address change اب دوستو یہاں پہ بتائے گا اگر آپ نے address change کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو inform کرنا ہوگا postmaster کو within seven days سات دن کے اندر آپ کو postmaster کو inform کرنا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا postbox سے اس کو بڑھو کیا جائے گا مطلب اس کو واپس لیا جائے گا ٹھیک ہے اب بتائے گا postbox number جو postbox number ہوتا ہے وہ post office کے دوارہ دیا جاتا ہے given by p.o ایسا نہیں کہ آپ اپنی choice کا postbox number دو ایسا نہیں ہوگا جو post office کو دوارہ دیا جائے گا وہ postbox number آپ کو ملے گا اب دوستو rent نہیں ہو ٹھیک ہے تو rent آپ دوستو advance بھی دے سکتے paid in advance with application application کے ساتھ advance بھی دے سکتے ہو no refund اور آپ refund نہیں ملے postmaster اگر چاہے تو آپ کو دے سکتا ہے لیکن ویسے نہیں دیتے ہے refund اب بات کرتے ہے rent period اور یہاں سے ہمیشہ question آتا ہے جو postbox کا rent ہوتا دوستو وہ ہمیشہ first day of month مہینے کے پہلے دن سے start ہوتا ہے first day of month اور first day of next month یہاں سے ہمیشہ question آتا ہے جو دھیان دیجئے اس کو اب دوستو postbox clearance یہاں سے بھی question آتا ہے postbox clearance کون کرے گا تو postbox clearance کرے گا renter جو کرایدار ہے وہ خود ہی کرے گا کب کرے گا anytime during working hour of post office کبھی بھی کرے گا لیکن working hour جب بھی ہوگا post office کا اس کے دوران کبھی crack delivery کے لئے دوستو آپ کو سب سے پہلے postbox number لکھنا ہوگا جو کی must ہے ٹھیک ہے postbox number لکھنا ہوگا اس کے بعد delivery post office کا نام لکھنا ہوگا اور تیسرے number پر pin code لکھنا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ ایسا لکھیں گے تو آپ کی بالکل correct delivery ہوگی چلو آگے سلتے ہیں اب دوستو big article مان لیجئے آپ کے لئے بڑے article آتے جو کی postbox میں نہیں ڈالے جائیں گے تو اس condition میں کیا ہوگا postmaster arrange an intimation sleep postmaster کے دورہ intimation sleep بہجی جائیں article kept in delivery department جو آپ کا article ہے وہ delivery department پہ رکھا جائے گا اور آگے بتا گیا renter bring جو renter واپس آگا ساتھ میں intimation sleep لائے گا اور اس کے ساتھ delivery ticket لائے گا اور اپنے article کو واپس لے جائے گا یہ condition رہتی ہے big article میں یہاں پہ delivery ticket آیا تھا delivery ticket کو دیکھتے ہے delivery ticket is provided to renter دوستو delivery ticket post office کے دورہ renter کو دیا جاتا ہے یہ ID ہوتی ہے ٹھیک ہے اور delivery ticket number same as postbox number ٹھیک اگر question آیا delivery ticket and postbox number same ہوتے تو correct incorrect हوتا ہے دونوں same ہوتے ہے اب دوستو if key lost مان دیجئے آپ سے جو چابی ہے وہ lost ہو گئی مان لیجئے گائف ہو گئی کسی other reason سے ہو گئی تو کیا ہو گا article have to collect from counter جو آپ کے article ہے وہ collect کرنے ہو گئے آپ کو counter سے ٹھیک ہے آپ کو ساتھ میں لانا ہو گا window ticket آگے بتائے ہے no need of postbox مان آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اب نہیں لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو سینڈر کر سکتے ہیں تو سینڈر آپ کو key and lock کرنا ہوگا اگر وہ damage ہوتا ہے مان لیجے آپ نے postbox کو ہانی پہنچا ہے یا پھر lock کی کو damage کیا ہے تو آپ کو refund نہیں ملے گا if damage no refund چکے دوستو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو جو postbox ہے اس کو clear کیا جائے گا renter کے دوارے ٹھیک ہے پھر condition آتی ہے دوستو postbox not cleared in seven days اگر ساتھ دن کے اندر بھی clear نہیں کرتا ہے وہ جو renter ہے وہ نہیں آتا ساتھ دن کے اندر ہے پھر کیا ہوگا notice from postmaster تو postmaster کے دوارہ ایک notice بھیجے جائے گا register post میں یہ question میں آتا ہے جو notice ہے وہ register post میں بھیجے جائے گا چیک ہے still not clear پھر بھی دوستو نہیں کرتا وہ clear article will be delivered by postman جو article ہے وہ deliver کیا جائے گے postman کے بانا ٹھیک ہے if cannot deliver by postman پھر بھی دوستو اگر postman کے دوارہ بھی deliver نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے article treated as a unclaimed article تو وہ article دوستو unclaimed مانے جائیں گے سمجھ کے اس کو آگے چلتے ہیں اب بھر دوستو if validity expire اگر آپ کے postbox کی validity expire ہوتی ہے تو آپ کو 15 دن دیتے ہیں renew اور bid draw کھلیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں renew کا case application plus rent تو آپ کو application دینی ہوگی اور ساتھ میں rent دینا ہوگا satisfy by postmaster bin reason جو postmaster ہے وہ satisfy ہونے چیئے آپ کے reason سے کہ آپ نے کیوں نہیں renew کیا timely چھیک ہے if postbox available number تو اگر وہ ہی postbox available ہے تو وہ ہی دیا جائے گا if not اگر نہیں ہوگا تو آپ کو new fresh دیا جائے گا دوسرا postbox number دیا جائے گا اب دیکھتے ہیں bid draw کا case surrender lock and key تو آپ کو surrender کرنی ہوگی lock and key refund amount तो refund तो refund वैसे नहीं दिया जाता है अगर postmaster चाहे तो आपको refund भी कर सकता है वैसे नहीं दिया जाता है दोस्तो postbox के lock को provide किया जाएगा renter के दौरा ठीक है मान लीजे renter से वो गायब हो जाता है या lost हो जाता है lock तो renter को inform करना होगा postmaster को ठीक है और renter को ही pay करना होगा ठीक है तो फिर postmaster provide करेगे new lock and key को ठीक है जितना भी पैसा लगेगा वो renter को ही देना पड़ेगा ठीक है दोस्तो clause no.55 में था post box ठीक है अब देखते है clause no.56 तो clause no.56 में है post bag दोस्तो post box और post bag की same condition होती है कुछ से एक जो unique है वो ही हम आपको यहां पे बताएंगे बाकिया आप co-related कर सकते हो post box से ठीक है तो देखते है clause no.56 को facility available at all delivery PO जो post bag की facility है वो सभी delivery post ops में आपको मिलेगी ठीक है अब बताएंगे no requirement of post box system ऐसे नहीं है अगर आपने post box किराय पे लिया है तो आपको post bag भी लेना ही पड़ेगा ऐसा कोई system नहीं है ठीक है और दोस्तो same number use कर सकते हो आप post bag और post box का ठीक है अब यहां पर देखते है इसमें आप क्या-क्या चीजे post कर सकते हैं जैसे रेजिस्टर लेटर हो गया post card हो गया newspaper हो गया और packets हो गया और कैसे होने चाहिए fully prepared होने चाहिए ठीक है अब देखते है rent को सबसे पहले rent देखते है post box का यह सेम ही होता है दोस्तों ठीक है तो तीन महीने का होता है 50 रुपए 6 महीने का 100 रुपए 9 महीने का हो गया 150 और 12 महीने का होता है 150 और यहां से question हमेशा आता है ठीक है तो देखिए 3 महीने का 50 है तो याद कैसे करेंगा तीन महीने का 50 है 6 مہینے کا 100 ہو گیا اس میں 85 پلس ہوا 9 مہینے میں بھی 50 پلس ہوا تو 150 ہو گیا اور 12 مہینے میں سیم ہو گا 9 اور 12 تو آئی ہوپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھتے ہیں یہ بھی دوستو سیم ہوتا ہے دیکھئے 3 مہینے کا 50 6 مہینے کا 100 9 مہینے کا 150 اور 12 مہینے کا 150 تو اس کو بھی سیم 53 مہینے کا ہے اس میں 50 جوڑیے 6 مہینے کا نکل جائے گا اور 50 جوڑیے گے تو 9 مہینے اور 12 مہینے کا نکل جائے گا 114 اب دیکھتے ہیں کمبائن ہمیشہ کمبائن سے کوشن آتے ہیں دوستو یہ سب آپ نے یاد اکنا ہے یہاں سے ہمیشہ کوشن آتا ہے پوست بیگ and پوست باکس کمبائن رینٹ دیکھیں گے تو 3 مہینے کا 80 روپے ہے 6 مہینے کا 160 ہے 9 مہینے کا 240 ہے اور 12 مہینے کا 240 ہے تو اس کو یاد کرنا بھی بہت ایزی ہے دیکھنا 3 مہینے کا ہے 80 80 میں جب آپ 80 پلس کریں گے تو 160 ہوتا ہے ٹھیک ہے 160 میں جب آپ 80 پلس کریں گے تو 240 9 مہینے کا آپ کا نکل جائے گا تو 240 میں صرف آپ کو 10 پلس کرنا ہے ٹھیک ہے تو 250 ہوتا ہے 12 مہینے کا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ رینٹ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور جتنے بھی ڈاؤٹ تھے آپ کے پوست بیگ اور پوست باکس کے سارے ڈاؤٹ آپ کے یہاں سے کلیر ہو گے ہوں گے اور یہ دوستو ہمارے سلی بس میں ہے پوست بیگ اور پوست باکس تو یہاں سے ہمیشہ کوشن آتے ہیں آپ چاہو تو کوئی بھی کوشن پیپر اٹھا سکتے ہو یہاں سے ہمیشہ کوشن آتے ہیں تب ہی ہم دو ہی کلاوٹ آج کر رہے ہیں کل یہاں سے آگے جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو آئی ہوپ سب ہی ڈاؤٹ آج کے آپ کے کلیر ہو گے ہوں گے اور جنہوں نے کلاس کو لائک نہیں کیا وہ جا کے کلاس کو لائک کریں ٹھیک ہے تو کلاس کو کرتے ہیں یہی پہ سمار تھانک فور ووچنگ اور دوستو آپ نے ان کے کلاؤز یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے کلاؤز نمبر 55 میں ہے پوست باکس اور کلاؤز نمبر 56 میں ہے پوست بیک ٹھیک ہے یہاں سے کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے اور آن لائن ٹیسٹ میں بھی اچھے مارکس لائیے آپ ٹھیک ہے شام کو جو اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی اچھے مارکس لانے ٹھیک ہے پہلے آپ کلاس دیکھیں اس کے بعد ٹیسٹ دیجئے ٹھیک ہے تو تھانک فور ووچنگ ملتے ہیں دوستو اگلے کلاس کے مادم سے